اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اس بات کی اطلاع آپ حضرات تک پہنچانا تھا کہ الحمدللہ بہت سے احباب نے جمعیت کے ذمہ اپنی قربانیاں دی تھی جو قربانیاں آسام بنگال اور بہار میں کی گئیں الحمدللہ تمام ہی قربانیاں حسن و خوبی کے ساتھ پہلے دوسرے اور آج بھی کچھ قربانیاں باقی تھی جو مکمل ہو گئی جیسی جیسی قربانیاں ہو رہی تھی احباب کو وہاں سے فون کال آ رہے تھے پھر بھی تقریباً دس پندرہ نمبر ایسے ہم تک پہنچے ہیں جو غلط ریکارڈ ہو گئے تھے یا وہ نمرات میں غلطی ہوئی تھی یا وہ رانگ نمبر پہ جا رہا ہے یا بند بتا رہا ہے اس کی وجہ سے ان حضرات کو اطلاع پہنچا نہیں سکے اس لیے اس میسج کے ذریعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تمام ہی قربانیاں حسن و خوبی کے ساتھ پوری ہوئی اور اس کا گوشت تو وہاں کے ضرورت مندوں میں گریبوں میں سہلاب زدہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا اور الحمدللہ وہاں کے سبھی احباب نے بہت سی دعائیں دی اور یہی ایک چیز ہے کہ ہم اتنے دور رہ کر بھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی وہاں کے احباب نے کافی دعائیں دی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں ساری کامیابیاں سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ جمعیت علماء اس بات کی ہر سال کوشش کرے گی کہ عید کے ایک دن پہلے تک یعنی آٹھویں دن حجہ کے شام تک قربانیاں جمع کی جائیں اور اس طرح کے علاقوں میں یہ قربانیاں ادا کی جائیں انشاءاللہ اہندہ سال اور بہتر نظم کے ساتھ ہم نہارا کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبھی احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا اور اپنی قربانیاں ہمارے حوالے کی اور الحمدللہ حسن و خوبے کے ساتھ وہ تمام قربانیاں مکمل ہو گئی جزاکم اللہ و حسن الجزا